مرسول اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ویلی ہے اکابرین قابلہ السلام علماء اکرام جوائے والسلام علیکم آج آپ کے پاس ہم فیش ادھر آپ کے سامنے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں ایک بار آیا تھا ایک دو بار آیا اور ایک جنگ میدان میں سامنے بھی لیکن ساتھ کے ساتھ میں نے ایک بات ضرور کہتی ہر جگہ جائے گیا میں ووٹ مانگے نہیں آیا میں قوم بنانے کے لیے آیا ہوں اور اس بات میں میں ابھی تک جاننے کی بڑھنا ہوں آپ لوگوں کی کہ میں ابھی تک قوم بنانے کے لیے نکلا ہوں انشاءاللہ اس الیکشن میں میں نے اپنے قابل ضرور ڈالے ووٹ بھی ضرور ملے لیکن میرا مقصد صرف یہ نہیں تھا میرا جو مقصد تھا وہ ابھی آنے والے سالوں میں شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ کہ اس نگر کو ہم نے ایک بنانا ہے اس نگر کو طاقتور بنانا ہے اور یہ الیکشن تو ہو گئی اور ہمارے بیچ میں سے ہی ایک نیا چہرہ نکلا اور یقیناً وہ نیا چہرہ ہے تو شاید ہو سکتا ہے کچھ چینوں سے نواقف بھی ہو یہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے سے ٹریننگ ہو کیا کوئی نہیں آتا نہ میں نہ وہ لیکن اس وقت ہمارا فرض ہے کہ جونکہ وہ بھی ایک نمائندہ ہے پورے نگر کا یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے ایسے جیسے شاید میں رضوان صاحب کیلئے کیمپین پر پڑی ہوں لیکن رضوان صاحب جو ہے وہ ایک نیا چہرہ ہے اور اس وقت نگر کا چہرہ ہے اور جتنا ہمیں اس کی ضرورت ہے اسی طرح اس کو ہماری شاید زیادہ ضرورت ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ ہم لوگ اپس میں بیچ میں الیکشن کے بعد جائے گرم گرم میں لوگ کے نیا با لیکن پارٹی بازی پارٹی بازی دروم میری سانت یہ پارٹی بازی چھوڑنے والا وقت ہے وہ ہو گیا پانچ سال کا جو ایک دن ہنگو تھا لگانا ہوتا ہے لیکن ابھی وقت یہ ہے کہ ہم سارے مل جائیں وہ چیز چھوڑنے گھر گھر میں یہی کو ختم کرنے آئیتے کہ یہ ہر گھر کی سیعتم ختم ہو جائے اگر یہ واقعی کامیابی ہے تو یہاں سے پہل کریں ایک شروعات کریں کہ نمائندہ آیا ہے بسم اللہ اس کا ساتھ دیں برپور طریقے سے اور نگر میں بھی جس جس میں مجھے ووٹ تک دیا جس جس میں پیار محبت میں آیا اس سب کو میں نے یہی بات بولی ہے کہ میری رضوان صاحب سے کوئی بارے میں بات بھی نہیں ہوئی کہ تاون یا نا تاون والی بات لیکن میں پہل کر رہا ہوں ایک کو شکریہ آدھا کرنے کے لیے اور دوسرا ساتھ ساتھ یہ موقع استعمال کر رہا ہوں کہنے کے لیے کہ تاون ضرور کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ یہ جگڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے اور نہ ہی اپنے مفاد کے لیے آئے ہوئے یہ قوم کے لیے نکلے اور میں نے تبدیل کہا تھا کہ یہ ایک انقلاب ہے یہی تو انقلاب لانا چاہ رہا ہوں کہ گھر گھر والی سیاست ختم ہو جائے اور ہم لوگ جمین سے آسمان پر جانا شروع ہو جائیں یہ مٹیے کھانے والے دن ختم ہو جائے یہ حسطال نہ ہونے والے دن ختم ہو جائیں یہ سکولوں والے دن آجائیں اور مجھے یقین ہے کہ ان شوہ مخلص چسن بھائی اچھی میمہ رچی مگر می کے فرزن دلا انہیں کہا تھا ہونے تھا اور اسکردس کے بارے میں میں خصوصی ایک بار ضرور کاؤں گا شایار اور اسکردس کہ میں تھوڑا سا نواقف تھا یہاں پہلے لیکن کل بھی یہ میرا گھر تھا میر صاحب نے مجھے یہی سکھایا ہے اور آج بھی میرا یہ گھر ہے مجھے میر صاحب نے پوری زندگی ہمیں یہی گھرانے میں ہدایت دیئے کہ شایار اور اسکردس کو کبھی نہ چھوڑنا یہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اسی کی بات پہ میں آج لے کے ادھر آکے کھڑا ہوں کہ یہ میرے گھر والی بات ہے میں اپنے گھر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس وقت اور انشاءاللہ میرا آنا جانا لگے رہے گا جتنا میرے ہاتھ سے ہو سکا بسم اللہ آپ کے یہ گھر والی بات کی طرح اس طرح حاضر ہوں گا اور سب سے یادہ میرا مقصد ادھر یہ تھا کہ آپ کو ایک بار میں شکریہ دار کروں جو پیار محبت آپ لوگوں نے دی جتنی بار میں بھی ادھر آیا ہوں وہ شاید میں جتنی تعلیم آپ کے لئے بجاؤں وہ کم ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی پیار محبت دی ہے اور یقین مانے میں ووٹ نہیں گلتا ہوں میں پیار محبت گلنے آیا تھا اور وہ یقین میں دی ہے آپ لوگوں کے یہ گھرانے کھل گئے دروازے کھن گئے تو مجھے گھر میں جگہ ملی ہے اس سے بڑی چیز میرے لئے اور کچھ نہیں ہو سکتی ایک بار آپ کا شکریہ دار کروں گا اور مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے بھی اس وقت مہمہ مہدورمہ کے مہمہ دن کا وقت ہے الیکشن بھی ختم ہوئی ہے آپ سب اپنی زمین پر شروع ہیں کام کرنا کے ساتھ تو آپ لوگوں سے بھی ہم اجازت لیں گے ساتھی ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ میں بہت زیادہ آپ کا بہت نظر انشاءاللہ میں سلام بہت